اندرون لہور ہے جو لہور کا ورثہ نہ دکھایا جائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ایسا ہی ایک ورثہ آج ہم آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں چاند شہاب سویٹ کورنر آئیے چلتے ہیں آپ ان کے پاس ان کی آپ کو میکنگ بھی دکھاتے ہیں اور ان کا ٹیس بھی بتاتے ہیں کیا سی پہلے ہم نے اپنا آرڈر بک کروانا مناسب سمجھا جس میں دو پوڑیاں حلوہ اور ایک مٹن ٹکی تیس منٹ کے بعد ہمارا آرڈر آتا ہے جس میں تھوڑے سے چینے ہیں ساتھ میں آلو کی بھجیا ہے پیاز ہے اچار ہے اور ساتھ میں دیسیگی میں بنا ہوا حلوہ ہے مٹن ٹکی اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹیسٹ کیسا ہے یہاں بیٹھے ایک بھائی صاحب ہاتھوں کی مدد سے پیڑے کو بیلتے ہیں اور پوڑی کی شیف دیتے ہیں ہوتی خوبصورت سا ڈانس کرواتے ہوئے سے گرم تیل میں ڈالا جاتا ہے اور یہاں بات ختم نہیں ہوتی کیونکہ بات ہے پاکستان بننے سے پہلے گرم گرم دیسیگی میں گندم کے آٹے کی بنی ہوئی پوڑیوں کو دیکھ کر نہاتے ہوئے ہمارے موں میں اور پانی ہیں پیار پوڑیوں کو کچھ دیر کے لیے الگ رکھا جاتا ہے سائٹ پر تاکہ ان کا گھیر نہیں چر جائے اور پھر آگے کھانے کے لیے پیش کی جاتی ہیں آلو کی بھجیا کو دیکھ کر اور گرم گرم چنے اور دیسیگی میں بناوا حلوار اس کے اوپر بداموں کی گارنش کو دیکھ کے بات اچار بات یہاں ختم نہیں ہوتی پھر آ جاتے ہیں مٹن ٹکی پر یہاں انکل ایک بڑی سی مٹن کی ٹکی کو لیتے ہیں اور اسے پیڑے میں رکھتے ہیں اور پیڑے کو چارہ طرف سے بند کرتے ہیں تاکہ مٹن باہر نہ آئے اس گول پیڑے کو ٹکی کی شکل دی جاتی ہے اور انکل کا کہنا ہے کہ پہلے میرے وال سب یہاں کام کرتے تھے اور اب مجھے بھی یہاں کام کرتے ہیں وہ کچھ سال ہو چکے ہیں پھر بہر ہی آ جاتی ہے یہ ہمارے مٹن ٹکی کی مٹن ٹکی کو گرم گرم دیسی گھیمے ڈالا جاتے ہو پر پیچ کا اس کی مدد سے اس کے پیڑ میں سراغ کی جاتے ہیں تاکہ ہماری مٹن ٹکی اچھے طریقے سے پک جائے یہ جی مٹن ٹکی ہمارے سامنے لکھ کے آ چکی اب ہم اسے ٹرائی بھی کریں گے اور آپ کو دکھاتا بھی ہوں کہ کیا مٹن اندر سے پکا ہوا یا کچھ ہے یہ لیں جی آپ کو میں دکھا رہا ہوں کہ مٹن بالکل پکا ہوا ہے ایک کی کریشہ نظر آ رہا ہوں گا آپ کو بھی لوہوری بائٹ لیتے ہیں آپ اس کی بڑا سا موہ کھول کے بائٹ لیتے ہیں بڑا سا موہ کھول کے بائٹ لیتے ہیں مٹن اندر تک پکا ہوا اور مٹن میں پینے ڈال کر اس میں حلو کی بھجیہ ڈال کے مارے لیے پیریٹ تیار کی جاتی ہے اسے تھوڑا حلبہ لیتے ہیں اچار لیتے ہیں اور پیاس لیتے ہیں گندم کے آٹے کی بنی ہوئی پوری اور دیس سی گھی میں فرائی ہوئی پوری کا کلر ایسا تھا کہ جیسے گولڈ ہم نے بھی ٹائم ویسٹ کیے بغیر اپنی پہلی بائٹ بنانے کا سوچہ پیاس لگائے تھوڑا اچار لگایا اور اچار نے ہم ایسا تھوڑی کشتی کی ہم نے بھی اس کے ساتھ کشتی کی پھر تھوڑے چنے لگا کے اچھی اسی لاہوری بائٹ بنائی اور یہ دیکھیں جی ہماری لاہوری بائٹ اب آپ کے سامنے اتنی میند کے بعد بڑا سا مو کھولنا تو بنتا ہے لاہوری بائٹ کو لینے کے لیے دیس سی گھی میں گندم کے آٹے کی بنی ہوئی پوری نیوالہ جیسے ہی موں میں گیا جنہوں نے اپنے ہونے کا احساس دلایا اور علو کی بھجیا نے تو اخیر کٹ ڈالی آخر میں جی باری آتی ہے گرم گرم دیسی گھی میں بناوے ہلوے کی یہ جی انکل ہی ہمارے لیے گرم گرم دیسی گھی سے بناوے ہلوے کی پلیٹ لگا رہے ہیں یہ جی گرم گرم دیسی گھی کی پلیٹ ہمارے لیے بن کے آتی ہم بائٹ لیتے ہیں بغیر وقت ضائع کے ہوئے بادام کے ساتھ کشتی کرتے ہیں لیکن پھر بادام گر جاتا ہے پھر نہ کام کوشش کے بعد ہم بادام کے بغیر ہی نوالا لیتے ہیں اور ہلوہ موں میں جاتے ہی میلٹ ہو گیا چاند شہاب سویٹ کورنر کا سفر یہیں پر ختم پذیر ہوا انشاءاللہ کسی اورپوس سٹریٹ میں کسی اورپوسٹر پرانے لیں گے تب تک اپنے میزبان کو اجازہ دیجئے گا اللہ حافظ